نماز سے فارغ ہو گئے آپ نماز سے فارغ ہو گئے آپ فرض نماز آپ نے پڑھ لی فرض نماز کے بعد شریعت نے بہت سارے اذکار سکھائے ہیں ان اذکار کا اگر احتمام ہوتا ہے اذکار کی سنت کو بجا لاتے ہیں تو کتنی فضیلتیں آپ نے فرمایا جو شخص نماز بات فرض نماز بات تینتیس نمتبہ سبحان اللہ تینتیس دفعہ الحمدللہ چونتیس دفعہ اللہ اکبر یا پھر تینتیس دفعہ اللہ اکبر پڑھ کے چونتیسویں مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ کا ذکر پڑھ لے غفرت خطایاہ وینکانت مثل زبد البحر ایسے بندے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر جے وہ گناہ سمندر کے جھاک کے برابر بھی کیوں نہ ہو سغائر یعنی سغیرہ گناہ پھر نماز بات آیت القرصی پڑھنے کی فضیلت ہے آپ نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد نماز سے فارغ ہونے کے بعد آیت القرصی پڑھ لے گا آیت القرصی پڑھ لے گا لم یمناہ من دخول الجنت الا ان یموت اس میں اور جنت میں صرف موت کا فاصلہ ہے آپ نے آیت القرصی پڑھ لی تو جنت کے حق دار ہو گئے اور جنت میں جانے میں اگر رکاوٹ ہے تو بس موت ہے جیسے ہی آنکھیں من ہوئے اور موت اور جنت میں داخل ہو گئے اس لیے کہ آپ نے فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھئے اس کا ورد کیا ہے جس آیت القرصی میں توحید کا بیان ہے اللہ کی عظمتوں کا بیان ہے اللہ کی اصنا و صفات کا تذکرہ ہے وہ تو آیت القرصی جہاں ورد ہے وہیں ہمارے دل کا اعتقاد اور عقیدہ بھی ہوگی تو لم یمناہ من دخول الجنت الا ان یموت صرف موت کا فاصلہ ہے ادھر آنکھیں بن ہوئی اور ادھر بندہ جنت کے ماحول میں داقل ہو گیا اچھا نماز کے عذکار سے آپ فارغ ہوئے نماز کے عذکار سے فارغ ہونے کے بعد جب تک آپ مسجد میں بیٹھے ہیں جب تک آپ مسجد میں ہیں اس وقت تک ملائکہ اور فرشتے آپ کے حق میں دعا کر رہے ہیں ملائکہ جو ہے اس بندے کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے کہتے ہیں اللہم مغفر لہو اللہم مرحمہو حدیث کے الفاظ مَا دَمَ فِي مُسَلَّهُ الَّذِي صَلَّهُ بِي صَلَّهُ بِي نماز پڑھنے کے بعد آدمی جب تک اس جگہ بیٹھا رہے جس جگہ نماز پڑھی فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں اس کے حق میں اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دے اس بندے پر رحم فرما دے اس کو دو طرح سے سمجھا گیا ایک تفسیر تو یہ کی گئی کہ فرشتے اس شخص حق میں دعا کرتے ہیں جو نماز کے بعد جس جگہ اس نے نماز پڑھی وہیں بیٹھا رہے دوسری تفسیر یہ کی گئی نہیں مسلح سے مراد صرف وہ جی ایک جگہ نہیں پوری مسجد جب تک نماز کے بعد انسان اللہ کے گھر میں موجود ہے مسجد میں موجود ہے ملائکہ اور فرشتوں کی دعایوں سے ملتی رہتی ہیں اور یہی دوسری تفسیر زیادہ صحیح اور راجح ہے یہی دوسری تفسیر کہ نمازی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب تک مسجد میں ہیں فرشتے اس کے حق میں دعا کر رہے ہیں اے اللہ اس بندے کو معاف کر دے اس بندے پہ رحم فرما اور یہ دعا کب تک جاری رہتی ہے فرشتے کی جب تک کہ بندے کو حدث لاہق نہ ہو جائے یعنی جب تک کہ مسجد میں رہتے وہ اس کا وضوح ٹوٹنا جائے وضوح ٹوٹے بغیر جب تک وہ مسجد میں ہیں ملائکہ اور فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں ملائکہ اور فرشتے